بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیرید ہوں گے آج دو سال بعد جو ہے سپنگ کورٹ نے تیسے ٹی کا فیصلہ کیا ہے نظرستانی اپیل کا اور جو فیصلہ کیا گیا تھا عمر صاحب اندیال صاحب کی سربراہی میں جس میچ نے فیصلہ کیا تھا اسے ایک قرار ادم قرار دے دیا ہے معاملہ یہ تھا کہ کیا منہرہ فراقین کا ووٹ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گا صدر پاکستان نے طریقہ انصاف کے بانی شیرمن جب وہ وزریعظم تھے ان کے خلاف طریقہ ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ایک ریفنس بجوایا تھا جس میں چار سوال کیے گئے تھے جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا منہرہ فراقین کا ووٹ گنا جائے گا یا نہیں اس رائے پر جو ہے وہ سپرنگ کوٹ نے فیصلہ دیا کہ منہرہ فراقین کا نہ تو ووٹ گنا جائے گا اور نہ ہی وہ اپنی سیٹ پر رہ سکتے ہیں لیکن اگر تیسے ٹی کو دیکھا جائے ہمارے وقلاب بھی اس سے بات کریں گے اس میں لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رکن منہرہ فراقین ہوگا تو جو پارٹی سربراہ ہے یا پارلیمان لیڈر ہے وہ ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیس دن کے اندر فیصلہ کرے گا لیک سپرنگ کوٹ کا حکم ہے تو اس حکم کے بعد جو ہے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور آج جو ہے سپرنگ کوٹ نے آج اس کے فیصلہ کو کردم قرار دیتی ہوئے تیسے ٹی کے خلاف جو پیلے ہیں وہ منظور کر لی گئی شاٹ فیصلہ آیا ہے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ابھی آئے گا اس میں کیا وہ جو ہاتھ بیان کی آتی ہیں کیا سٹانٹ لی جاتا ہے جو ہے اس کی جو بیس ہوئی جو سماعت ہوئی اس کا حوال ہوگا اس پر بات کرنے جا رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے اسی او شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے لیکن کل تحریک انصاف کا پروٹیسٹ ہے ڈی چوک میں جس کی تیارییں کی جا رہی ہیں علی بن گنڈا پورٹ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میں لاؤل اشکر کے ساتھ یہاں پہنچوں گا لیکن آج وزر داخلہ محسن نکوی صاحب نے بھی ایک بھرپور پریس کانفرنس کی جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ذرا آرام سے آئیے گا ذرا ہوش شاہیے گا گلہ نہ کیجئے گا کیونکہ ہم سکورٹی سخت کرنی ہے ایسی او پر کوئی کمور ماجد نہیں ہوگا اور ایسی او کی ساری سکورٹی جو ہے پاک فوج کے رنجرز کی اور ایف سی کے حوالے کی جا رہی ہے کل کیا انہیں جا رہا ہے ابھی سے جو ہے وہ کنٹینر لگنا شروع ہو گئے اسلامباد میں کل کیا محل بنتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پھر فیصل وادہ صاحب بھی آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ان کا کہنا ہے کہ علی بن گنڈا پورٹ صاحب 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 صرف ایک پیادہ ہیں اس کے پیچھے کچھ اور تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ لاشیں گریں اور خون بہے تاکہ پاکستان کا ملک کا اس معاشرے کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو پھر مولنہ صاحب بھی آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو آئینی پیکج ہے جو آئینی ترمیم کرنے جاری حکومت وہ مؤخر کر دی جائیں اسی ایو کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ سیاست آخر جائے گی کس طرح کس طرح کا محول بنیں گا اس سب میں بات ہوگی ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے ہمارے محضر مہمان سینٹر خلیل تاہیر صندو صاحب ان سے بات کریں گے مسلم نون سے تلق ہے ان کا اور شویب شاہین صاحب تاری کی انصاف سے ان کا تلق ہے ان سے بات کریں گے پھر راجہ خالی صاحب ہی ہمیں جائن کریں گے ان سے بھی رائے لیں گے ل اس پہ کیا اثر پڑھنے جا رہا ہے جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہیں شروع کرتے ہیں سینٹر صاحب آپ سے خلیل صاحب مجھے بتائیے گا آج دو سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور اس فیصلہ کو آج کے لازم قرار دے دی گیا دو سال سے اپیل پیننگ تھی لیکن تحریکی انصاف نے بائی کارڈ کیا تحریکی انصاف کے بانے شیرمن کے حکم پہ علی زفر صاحب نے بائی کارڈ بھی کیا پھر عدالتی معاون بھی جو ہے وہ بن گے اس کی وجہ سے بتائیے گ کیا وجہ ہو سکتی ہے تو سر اس کا اس فیصلے کا امپیکٹ کیا بڑھے گا سوسائیٹی پر اسپیشلی پارلیمان پر بہت شکریہ بلو صاحب میں سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف دو لائنیں پڑھنا چاہوں گا صرف دو لائنیں یہ جو ابتدائیہ ہے آئین کا میں اس کے بارے میں صرف پھر آگے جا کے بھی یہ ہی ہے اور جو آخر میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں کہ دو ہیر بائے تھو آور ریپریزنٹیٹیوز اندی نیشنل اسیمبلی اڈاپٹ انیکٹ انگیو دے آورسیلز دس کانسٹیوشن یہ ملک جو بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی آرٹیکل چونکہ شایب صاحب بیٹھے ہیں آرٹیکل ٹو تھرٹی ایٹ اور ٹو تھرٹی نائن کا جو فور اور فائیو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے کانسٹیوشنل دگر حکومت کے پاس ٹو تھرٹ میجارٹی ہے تو صرف اس نے امینڈمنٹ کرنی ہے سپریم کورٹ کے پاس مکمل کوئی اختیار نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کریں دوسرا آپ نے آج کے کیس کی بات کی اس کیس کا دیکھیں ایک شدی ہوئی نہیں ہے اطلاق پہلے ہو گیا ہے اس گورنمنٹ میں میں ڈپی اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب کا چیف بھی تھا میں بھی وزیر بنا تھا دو دن کے لیے سیائز انٹریکسیشن کا اور پندیال صاحب نے کیا کیا پنچائت لگا کے اور میں سمجھتا ہوں آئی ہوپ کہ شایب صاحب میں ابھی وقف میں بتا رہا تھا مجھے کوئی نہیں میری جمعات مجھے جو مرضی کے اس بات سے کوئی سلوکار نہیں ہوتا جو انسان ہے اس کے ساتھ اس کی مطابق بہت کے جیتے ہیں اچھا انہوں نے پورا آئین ری ریٹ کر دی ہے ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آٹیکل ٹو تھرٹی نیسا آٹیکل فور اینڈ فائی انہوں نے لکھا کہ کسی جگہ پی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے اب ہام بھی آتا ہے تو وہ پارلیمنٹ نہیں کرنے ہیں اور ایون جو اپنا آئین ہے آئین ہی مقدم سمجھے جائے گا اس سے ہم سب کو باندھا ہوا ہے چاروں کہیں کو نمبر دو اب میں حران ہو گیا ہوں آج بڑے قابل اطرام ہیں میرے ساتھ سینٹر ہیں علی زفر صاحب کہ جس عدالت میں پہلے ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ہیں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت انکانسٹیٹوشنل ہے جس پارٹی کے وکیل ہیں ان کی طرف سے بائیکٹ کر دیا اور عدالتی معاون برن کی اپنی طرف سے جب عدالت نے کہہ دیا کہ وہ ریفیوز نہیں کر سکتے تھے جو بھی مجھے نہیں اس باہر میں دیٹیل بنی جانا چاہتا ہے میرے بھائیوں کی طرح لیکن میں کاش آج میں میں نے آپ سب بھی کہا ہے کاش شاید شاید انساء بہت دور ہوتے کبھی نہ بنتے ایک بندے کا سٹانس لے لی آپ اس عدالت پر ہمیں تمہاد ہی نہیں کرے اس کے مطلب ہے کہ آج آپ نے بہت اور پیٹی آئی سینٹر ہونے کے ناتے اس عدالت بھی بھی دمات کر لیا اور ججزک پہ بھی جو سینٹر ٹی اس کو بھی کبھول کر لیا اور فیصلے بھی ہو گیا فیصلہ بلکل دو سویس میں کوئی لمبی چوڑی راکوٹ سائنس نہیں ہے سر کہ جب بھی بندہ دیکھیں مہم جس طرح ووٹ دے گا اب وہ ٹھیک ہے پارٹی چیرمن اس لیے لکھنا ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اہل ہے یا نہیں ہے یہ بٹ سیور لیکن پارٹی چیرمن کے باس یہ اٹھاروی دربین پر پاس سکتہ آ رہا ہے کہ وہ ریفرنس بیجے گا اس کے لیے سپریم کورٹ کے اس میں کون سا کام ہے کہ آپ ممبروں کو جیلے بیج رہے ہو جس طرح ساکر نصار صاحب کرتے تھے کسی کو آپ کہہ رہے گا بندہ مار دو ڈیم میں پیشہ ہو یہ جو پیسے ہیں یہ ڈیم میں جمع کر دو یہ ملکہ ہوتا نہیں ہے راجہ صاحب جائے ہو مجھے بیلوڈ کرے گی کہ کبھی بھی جو کونسٹوشن ہے وہ سپریم کورٹ کو اتنی ایون تشریح کا جو بار بار کہہ دے نا کوئی سیکشن بھی نہیں ہے وہ رائے مانگی جاتی ہے رائے مانگ سکتا ہے پریسیدنٹ مانگ سکتا ہے سپریم کورٹ کے عونرابل ججوں سے میں دوبارہ آتا ہوں علی زفر صاحب سے میرے چونکہ ہم دونوں لاوئرز ہیں آئے ہیں بعد میں آپ سوچتے ہیں کہ ان ججز کی سینٹیٹی یہ آپ بات مان رہے ہیں پھر کہ اس کی آیت پانچ ججوں سے سینٹیٹیٹی بھی بڑھ گئی کہ یہ واقعی سے ٹھیک جاج ہیں سارے جن کو کل تک علی زفر صاحب میرے بڑے بھائی میرے ساتھ سینٹر ہیں اور کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ معلوم نہیں ہے ہم اس پورٹ کو نہیں مانتے اور سارا کچھ ہو گیا اور فیصلہ طرح لمبا چڑھو نہیں سمپل سا یہ کہا ہے اس میں کونسا مشکل ہے شیف صاحب آپ سر روشنگ ڈالیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جاری بات ہے اب جو پہلے فیصلہ تھا وہ کلتن ہو گئے اور اس فیصلہ کے آنے کے بعد سر کیا اثر پڑے گا پارلیمان پر اور جو اختلافی رائے کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی جو بھی رکنے سمبلی ہو وہ اختلافی رائے کر سکتا ہے اپنے پارٹی کے ساتھ میں اس سے در اختلاف کروں گا دیکھیں اس کے اندر چار پانچ خرابیاں ہیں اس آرڈر کے اندر جو میں آپ گزارش کروں جو جو پیس یہ ہے کہ یہ بینچ کی جو کانسٹسوشن تھی آرڈینس کے طرف جو برائی کی ایمان ایف آرڈینس کو درست مان لیا جائے جو جو منصور شاہ صاحب اس بینچ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا لہذا تینوں میمبران جب تک بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہ کریں بے شک اس کے اندر اختلافی رائے ہو اور دو میمبران کی ایک رائے ہو تو تیسرا میمبران مینارٹی تصور ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تیسرا میمبر موجودی نہ ہو اور دو میمبر بیٹھیں اور بلڈوز کر دیں اور اس طرح بینچ کانسٹیٹوٹ کریں نمبر ون اس کے اندر جو بینچ کانسٹیٹوشن کی گئی وہ دوسری اس کے اندر خرابی یہ ہے آتھر جج اس کے پہلے فیصلہ کے وہ جسٹس منی وقتر صاحب تھے لہذا انہوں نے جب ریکیوز نہیں کیا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ میٹر آپ ریزول کریں جو منصور شاہ صاحب نے خط لکھا تھا یا نوٹ لکھا تھا جس کے دریئے یا فل کورٹ میٹنگ بلالے یا فل کورٹ میں یہ میٹر رکھیں تاکہ آڈیزنز کا ایشو پہلے فائنلائز ہو جائے اور جو پرسٹیٹوشنل ایشوز انہوں نے ریز کی ہیں سپیشلی کہ جو فل کورٹ فیصلہ دے چکی ہے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ تین جج سہیبان یعنی سینئر موز دو جج اور جیف جسٹس فیصلہ کریں گے لہذا اس کی وائلیشنل میں جو آڈینرس آئے ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے لہذا پہلے اس کا فیصلہ کریں تو جسٹس منیف صاحب کے نا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے ایسا کوئی بھی بیچ کام نہیں کر سکتا یہ سپیرین کورٹ روٹس کی بھی وائلیشن ہے اور آئین کی بھی وائلیشن ہے لیکن سر جو اگر تیسری خرابی کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے قاضی فائشتہ صاحب ہونے والی آئینی جو ترامیم ہے اس کی آئینی عدالت کے سربراہ بننا چاہتے ہیں اور یہ سب ہی نے تقریباً اس کو نہ صرف ڈسکس کیا ہے بلکہ دبے دبے لفظوں میں اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے اور جس کا کل اظہار بلاو البھٹو نے بھی کہا ہے کہ پچیس سے پہلے پہلے آئینی ترمیم لانا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے لہٰذا جو ہمارے خدشات سے وہ دلست ثابت ہوئے تو کنفلیکٹ آف انٹریسٹ کے پرنسپل کے مطابق قاضی فائشتہ صاحب جو اس سارے ہونے والے غیر آئینی کاموں کے جو بینیفیشری ہوں گے صاحب نے اپنے خط میں بھی کہا کہ یہ فیصلہ ہوا تھا جولائی میں کہ جسٹس منصور شاہ صاحب اس بنچ کو ہیڈ کریں گے تو اب یکا یک اُٹ کا خود بیٹھ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دال میں کچھ کالا ہے اور چوتھی بات دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہے آٹکل ٹین اے کے مطابق کوئی بھی پارٹی ہے ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یا تو وہ خود پیش ہو کے بیس کریں یا اپنے وکیل کے ذریعے بیس کریں تو لہٰذا جب خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ جی میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں جیسے نیب اپیلوں میں انہوں نے خود بیس کی تھی لہٰذا ان کو آپ انکار نہیں کر سکتے یہ آٹکل ٹین اے کی والیشن ہے لہٰذا کوئی بھی فیصلہ جو ایک پارٹی کو سنے بغیر ہوگا وہ وائٹ کہلاتا ہے اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہوتی وہ غیر آئینی فیصلہ کھلاتا ہے اور آخری بات دیکھیں یہ لوٹا کریسی کو فروغ دینے ہارس ٹیٹنگ کو متعارف کرانے اور کرپشن کا بازار قائم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بات کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے اور یہ سیاہترین الفاظ میں تاریخ میں یاد رکھی جائے گی یہ بات کتا ہے کہ آئین کو ترمیم کرنے کا حق اگر حاصل ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ پارلیمنٹ آج بھی جو طائر صاحب فرما رہے ہیں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے لہذا لوٹا کریسی کو فروغ دینے اور جو ماضی قریب میں یہ ناکام ہوئے تھے آئینی ترمیم لانے میں تو اب وہ کام اس فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل سکسٹی تھری ایک کی تشریح کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ غیر کھانوی اور غیر آئینی ہیں میں اس کا اثر جواب دیتا ہوں یہاں مجھے ایک بریک لیک آ جا رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد